اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو حوث عثمان حبیب ناظرین انڈیا سے پہلا میچ بری طرح ہارنے کے بعد ناظرین عوام کا دل تو بہت زیادہ دکھا ناظرین عوام کی پوجوش فرمائش پر میں محمد رنید جوئیہ صاحب کے ابائی گاؤں چوڑیا پول میں مجود ہوں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور میچ ہارنے کے حوالے سے ان کے حیالات پر مشریف چلے آئیے ناظرین اب ہم چوڑیا پول میں محمد حنید جوئیہ صاحب کا گھر دونتے ہیں جی ناظرین اب میں چوڑیا پول کے ایک رہائشی سے ملنے جا رہا ہوں تاکہ ہم محمد حنید جوئیہ صاحب کا گھر دون لیں اور ان سے باتشید کرنے اور ان سے مشہور آگے لیں اسلام علیکم بھائی بھائی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں محمد حنید جوئیہ صاحب کا گھر کے درہ پیدا جوئیہ محمد حنید جوئیہ ایسیہ کی مشہور ہستی آ کیا ہے بھائی ہم آئی کیس میں بولتے ہیں ہیلو 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 بھائی آپ مجھے محمد حنید جوئیہ صاحب کا گھر بتائیں آپ اس کو چھوڑ رہیں کیا رہا ہے جوئیہ محمد حنید جوئیہ ایسیہ کی مشہور ہستی جواری بڑے رندے اتھے ویسے جوئیہ کیڑا نہیں پتا بھائی جوئیہ صاحب جن کی پچھلے دنوں رمضان ٹرانسمیشن کے والے سے ویڈیو وائرل ہو گیا پورے اسیا میں وہ ویڈیو دیکھی دیں گیا اچھا وہ چبل یا جی بھائی وہ جانے رمضان ٹپس ہی تھی ہیں جی 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 پہچان گیا تینوں کیسی بندے نے کہا ہوئی چبل یا ہنیف جوئیہ صاحب ہے بڑی مشہور ہستی ہیں مل کرتے ہیں بھائی میڈیا والے ناظرین بھائی جی محمد نیف جوئیہ صاحب کو پہچان گیا آئیے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا گھر کے لیے ہے جی نال زی بھائی محمد نیف جوئیہ صاحب کو گھر کے لیے ہے وہ تو ہم آدھا ہندوستان پتہ بیل کھل دسانگا ہے کیمرے چاہرہاں پہلا ناظرین میری گال سنو وہ نیف جوئیہ ناکل مولوی ہے وہ آئی ڈیو تو سیلندر ہے مجھے بچے ہیں کھلکیاں چوک چوکیں کھان رہتا ہوں بھائیہ ہم مجھے بتاؤ سبیہ ہم کھان ملیں گے چنگڑ کے لون ہی جائے بھائی اب ہمیں بتا دو کہ جوئیہ صاحب کی گھر ہوں سلام آدھا کرو منیر چلو بھائیہ ہم کامرے میں آرہے ہیں پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے پوری دنیا واقعی دیکھ رہی ہے میں پھر تو ارنال چلا گا فید تو سنما جوئیہ چلے بھائیہ آجیں آپ اور ہمیں بتائیں جوئیہ صاحب کی گھر ہے اہاں تکتے ہیں چرس پی کے اور لاوہ مل گیا جو اوہ ان چڑ گی جے جی نعزیلی جوئیہ صاحب ہمیں میر رہے ہیں مل گئے ہیں آئیے ہم ان سے جا کے نلکے اور بات کرتے ہیں اور تھڑا یہ چبل گیا آہ جوئیہ ہے میڈی آ لے آئینی خلے آ اہا جوئیہ آجیں جیلے تیزی فین ہوئی ہے جی نعزیلی آخر کا جوئیہ صاحب ہمیں مل گئے ہیں وہ دیکھیں جوئیہ صاحب آ رہے ہیں جی نعزیلی میں جوئیہ صاحب کے سام مجھود ہوں آئیے ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم جوئیہ صاحب اسلام علیکم جوئیہ صاحب جی نعزیلی جی ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکسان انڈیا سے پوری طرح ہار چکا ہے تو کیا آپ اس ہارنے کی وجہ پر دوسری ڈالیں گے ہیں جی لیے بھائی جی سب تک بہت دی ودی وجہ پاکسان انڈیا یا ایک اکمہ 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 جی لیے ہلو ڈالیں ڈالیں جنو پتا ہے جو ہی ہے کہ دی کا لے کہ چچکت ہمیں آجے میں انتزام کردہ تو آجے میرے باست آپ پڑھا ٹھیک ہے دیکھ بھائی جیس اب کو وڈی وہاں پاکستان یہ ہے کہ پاکستان لیکم ایک اول چلانت ہے پاکستان لیکھ کوٹ کٹ کے بڑاب ہوئے پاکستان لیکھ کوٹ کٹ کے پایا جدو ہی پاکستان لیکھتا ہے پاکستان لیکھتا ہے انڈیر کردہ ہے کہ یہاں تکار آدھے ہیں جو یہ صاحب ہے ٹیلنٹ ہے نالی دہ پانی ہے جنہاں ڈکڑا لگی جنہاں پچھلے تو یہ ہو جی پڑھدائیں تو انہیں بہتا پتا ہواں صحیح دہ کی یہ ہے جو یہ صاحب مانے گرلی سمجھ نہیں آدھی ہے مجھ کی مجھے آر جانے لیں میں جدو دہتھی پیدا ہوں یہاں میں ہی سندان ہے پلسان بہت بڑھا ملے کہ ب Japan میں ہے پاکسان مر دوتا ہے 容 ورہ پیدا س رہو نا نا نکل رہے تھے لہے تو اس وقت کہنا چیز شيئی خیارہ ہوں کیوں کہ ایٹھ پوتا چینہات دھایا ہے کیوں کہ آپ مجھے آتännکیں کہに ایٹھ پوتا چینہات دھایا ہے فٹ تک ہوں ایٹھ ه bewیچ تک moyens میں تیری بڑھا گانت دو یہ مجھے افرسوش کرنا ہے جو یہ صاحب ہوں دیکھ سمجھ نہیں ہے دیکھ کوئی مسimo терриہ troisième جدو بھی پاکستان انڈیا دا میں پاکستان آجانا میرا بڑا لوننا ہوا دوک شمہ ترین آرہاں تنین ایک بیت ترین مشفہ جنگا شکار دے تو خود کشی کار دے شکھا مشفہ جنگا جا بے خوش رہاں میں نے زیادہ تونے پاکستان دین پیار گونی رہی تونے تھوڑے جزبات ہی گونی رہی شکری گل گیا دے تلگ دے میری پاکستان پیار نہیں تین ڈزار پیار میں کٹھا گیتا سی پورا تین ڈزار اب بیا وہاں دوک شادیاں تے لوٹ لوٹ کے درباراں تے نچ نچ کے تین ڈزار پیار کٹھا گیتا پانچ ڈزار پیار شرط لاتی میں محش پاکستان پیار جدو وہ پاکستان محش آرہا تھے بندے آگا پھرنے اچھا انہیں آگا پھرلے میں تین ڈزار سے ملے گول وہ بندے آئے ہوگا انہیں مانگیا پانچ ڈزار پیار اچھا میں ایک پہل تین ڈزار آس میں تین ڈزار پیار پھر ایک بندے نے کیا کہ کہ ایدہ گردری کارلو گردہ کارلو اچھا میں آتے دار گئے پڑا پیرے اللہ نے ایک بندے پھر اللہ نے مدد کی تھی پھر اللہ نے ایک بندے مکہ دن ہی آگے ایک بندہ بولیا اور کہنے دا جی نہیں جی ایدکٹ نہیں ناکٹو مسوم بندہ بشارہ بندہ اللہ نے ایک بندہ لگتا ہے اچھا انہوں نے توسی کوٹ دلو چھترول کارلو اچھا کیوں میں چھترول میں اللہ شاہ نہیں دہا سکتا جوئیہ صاحب ہم آپ کے دکھ میں بنا پر اس طور پر محبت کی مسئل ہے انیچترول خات جوئیہ لنگر کھول گئی اپا ہی مطلب گئی جوئیہ صاحب جوئیہ صاحب جوئیہ صاحب جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں جوئیہ صاحب اپنے لنگر کی جلدی میں یہاں سے شڑتیں پکڑ چکے ہیں اب ہم اپنے انٹرویو کے احتتام کرتے ہیں انشاءاللہ پھر میں رہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ